موسیقی روجر مارنو ایک ایکس فری میسن تھا اور اس کا بڑا مشہور انٹرویو دو سے تین گھنٹے کا اویلیبل ہے یوٹیوب پہ اٹرپ ٹو سپر نیچرل کے نام سے تو آپ لوگ اس کو ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں روجر مارنو تو میں نے جو انٹرویو سنا اور میں نے جو باتیں پک کی کچھ بڑی انٹریسٹنگ باتیں تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس نے کہا کہ ورل وار ٹو کے بعد ظاہر ہے وہ ایک ویٹرن سولجر تھا اور وہ امریکن نیوی میں تھا اس نے کہا کہ جب ہماری فتح ہوئی ورل وار ٹو کے بعد تو میرا جو کمانڈر تھا اس نے مجھے اپنے آفس میں بھلایا اس نے مجھے کنگریچولیٹ کیا پھر اس نے مجھے آفر کی کہ روجر کیا تم میرے ساتھ ایک ایسی گیترنگ میں جانا پسند کروگے جہاں پہ جہاں پہ تمہاری ملاقات تمہارے مرے وے ماباب سے ہوگی تو روجر کہتا کہ پہلے تو میں ایسا اور مجھے بڑی حرانگی ہوئی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پھر انہوں نے مجھے تنس کرنا شروع کر دیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو میں نے پھر ان کا چیلنج قبول کیا میں نے کہا کہ کوئی نہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں تو ہی سیڈ کہ آئی ونٹو دار گیترنگ وہاں پہ پولیٹیشنز تھے میوزیشنز تھے اور یہ سیس سٹوری ہی کیپس آن ٹیلنگ کے کون کون تھا اور وہاں پہ سٹیج پہ ایک عورت تھی لمبا سا گاؤن پہنے ہوئے اور وہ لوگوں کو بلاتی تھی سٹیج کے قریب سٹیج کے سامنے کھڑا کرتی تھی ان سے کچھ بات پوچھتی تھی لوگ کچھ خواہش کرتے تھے وہ ان کی خواہش کو پورا کرتی تھی مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا وہ اس کے قریب آئی اور اس نے اسے کہا کہ میں اپنے مرے وے دوست سے بات کرنا چاہتی کیونکہ اور اچانک اس کا دوست اس کے سامنے آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری باری آتی ہے اور میں تھر تھر کام پر آتا ہوں I couldn't believe کہ ابھی تک یہ ہو کیا رہا ہے I was really amazed by all this shocked by all this اور میں اسے کہتا ہوں I will like to meet my dead parents اور کیا ہوتا ہے کہ with a gush of a wind اچانک سے میرے سامنے میرے مرے وے ماباب آکے کھڑے ہو جاتے ہیں and I am absolutely amazed کہ یہ کیا ہوا ہے اور اس کے آنکھوں میں آسو آتے ہیں ان سے بات کرتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں اور ان کی آواز بالکل ویسی ہوتی ہے and you know this is how he said society which was freemasons according to him یہ اس کا میں آپ کو بیان بتا رہا ہوں and then he went on to say کہ ہماری ملاقات ایک شخص سے ہوئی پینٹ کوٹ میں تھا بہت ہنسوم تھا he claimed کہ میں شروع سے ہوں میں نے ہسٹری دیکھی ہے میں امورٹل ہوں اور جو ہے وہ I can tell you a lot of secrets I can you know make you go rich I can you know tell you a lot of things from which you can become very influential I will give you this I will give you that okay so all you have to do is to act on my agenda I have some agenda for you people things like that you know and he said کہ میں جیسے جیسے اس کو observe کرتا تھا اس سے بات کرتا تھا مجھے شک ہو گیا کہ یہ شخص ضرور بائبل کا جو کریکٹر ہے لوسیفر اس کے وہ والے اٹریبیوٹس ہیں first he said I couldn't believe کہ لوسیفر کیا انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے مل سکتا ہے so he said کہ he was right before us اور مجھے میرا شک یقین میں بدل گیا جب اس نے خود یہ accept کیا کہ yes I am لوسیفر اور پھر اس نے بہت سے کلیمز کیا these کلیمز could be right could be wrong this whole story could be right could be wrong okay I am not saying کہ story پوری کی پوری سچ ہے لیکن it is a very interesting story let's accept کہ روجر مارنو سچ بول رہا ہے بلکہ میرا اے ماننا ہے کہ وہ سچ ہی بول رہا ہے because I have told you کہ this secret society it exists اور وہاں پر this is how things work so he said کہ اس نے کہا کہ داروین کو تھیوری بھی میں نے لکھائی to negate god and you know I created so many things I talked to this philosopher I talked to this scientist things like that okay I have been influencing influential men throughout history and I have been influencing much of your history میں تمہاری history کو بہت influence کرتا آیا ہوں اور میں نے بہت سے لوگوں کو deceive بھی کیا so things like that this is what روجر مارنو is telling now let's agree for a moment کہ he is telling the truth so my point here is کہ Iblis can come in human form and talk to human beings like that and give them agendas to work on in fact bohemian groove جو ایک جگہ ہے امریکہ میں جس کو ایلیکس جون نے بقیدہ ریکارڈ بھی کیا وہاں پہ امریکن سینیٹرز کی ویڈیوز بھی اس نے بنائی سرکم ایمبولیٹنگ دی فالس آول گارڈ نکیڈ ننگے ہو کر وہ جو آول گارڈ ہے فالس گارڈ جو ان کا ہے ایک freemasons کا اس کے اگرد وہ تواف کر رہے تھے اور بہت عجیب و غریب ڈسپیکیبل حرکتیں کر رہے تھے اس نے پھر وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے ایک سینیٹر کو کنفرنٹ بھی کیا اس سے پوچھا بھی وہ اچانک سے غصے ہو گیا اس نے کہا it is none of your business یہ ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے when he confronts that you know senator outside of american senate so there is some proof as to what is going on and lot of there you know these things are shown in some of the movies illuminati freemasons so then again you will say conspiracy you will say is proof or not but one thing confirm is that shaitan exists because Allah is telling us and secondly he can influence human beings he has a group amongst human beings and they are secret societies and they work and the agenda is that the world the suffering and the we way one of the biggest agenda of these secret societies according to me and according to my research is transhumanism what is transhumanism transhumanism is the concept that machines are human beings are interacting with each other and they are becoming one what will happen when human beings become machine machine ka dil nih hota machine ki roo nih hoti machine ke jazbat nih hoti this is exactly what they are after ke human human beings ko human beings ki spirituality ko kill do and they literally become machines and they literally become machines and become machines and they اس کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کے خلاف ایک اجنڈے کے مطابق کام کیا جا رہا ہے so this is real stuff you know these are not self-made stories these are not fairy tales you can agree you can disagree okay again i say کہ freemasons illuminati you know may exist may not exist but one thing is for sure کہ ablis exists and definitely he is corrupting the minds of people he's influencing people and he has a group with him who are helping him achieve his agendas